آداب جے ہن آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا سبق نمبر چار خوش ہوئی چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک جس آدمی کی عادت خسلس طور طریقہ اچھا ہوتا ہے سب اس کی تعریف کرتے ہیں جو اس سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے نمبر دو دنیا میں اس کے دشمن تھوڑے اور دوست بہت ہوتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو بہت لوگ خوشی سے اس کی مدد کرتے ہیں نمبر تین وہ ایسی بات نہیں کہتا جو کسی کو بری لگے وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ سب کے ساتھ صلح اور نرمی اور محبت سے برتاؤ کرتا ہے نمبر چار اگر تم خوش خواہ اور نیک مزاج بننا چاہتے ہو تو شریف اور نیک مزاجوں کی صحبت میں بیٹھو بد مزاجوں سے کبھی میل جول نہ رکھو اور لوگوں کو جو کام تم کو برا معلوم ہو لوگوں کے جو کام تم کو برے معلوم ہو ان کاموں سے تم پرہیس کرو نمبر پانچ اچھے آدمی کی صحبت سے تم کو یہ تمیز ہو جائے گی کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا کون سی بات یقین کے لائق ہے کون سی نہیں کہاں نرمی برتنی چاہیے اور کہاں سختی نمبر چھے جب تم کو یہ شعور ہو جائے گا تو بے شک تم بھی خوش خواہ اور نیک دل آدمی بن سکو گے اس وقت اس وقت سب آدمی تمہاری عزت کریں گے اس کے بعد اس کے الفاظ اور معنی ہیں چلیے انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں سبق نمبر چار کی خوش خواہی تمیز سلیقہ جانچ شعور سلیقہ شریف نیک خوش خواہ اچھی عادت والا طور طریقہ خصلت عادت نزاز صلحہ میل جول صحبت بات پاز بیٹنا تعریف بڑھائی تو ساتھی امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اگر ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ ہماری ڈسکرپشن میں قائدے کی ویڈیو اور سب بک نمبر ایک یعنی کتاب نمبر اول کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی